اسلام علیکم ویورز میں ہم حفظ امیر جیسے جیسے عید نزدیک آتی جا رہی ہے آپ لوگوں کی ریکویسٹس بڑھتی جا رہی ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ عید سے پہلے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ریکویسٹس پوری ہو جائیں جن لوگوں کی ریکویسٹ رہ گئی ان سے معذرت لیکن میں عید کے بعد ان کی ریکویسٹ پوری کرتا ہوں گی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس ٹراؤزر کا یہ والا ٹائن آٹ سٹائل بنانا سے کھاؤں گی اسے سیکھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پساند آتی ہے تو اس کو رائک ضرور کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کے بھی فادہ پہنچیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ٹراؤزر کی باٹم سائیڈ پر ٹائن آٹ سٹائل بنانے کے لیے میں نے یہ والا ٹراؤزر لیا ہے اوپر والی جگہ سے میں نے اس کو کمپلیٹ سلائی کر لیا ہے اور صرف نیچے سے یہاں سے اس کو سٹائل دینا باقی ہے اگر آپ لوگ اس ٹراؤزر کی کٹنگ اور سٹیچنگ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کی سرچ بار میں فضا میں لکھ کے ٹراؤزر کٹنگ اور سٹیچنگ لکھئے آپ لوگوں کو ویڈیو مل جائے گے اور وہ ویڈیو دیکھ لیجئے تو ٹراؤزر کی لمبائیٹ یا وہ آپ نے نارمل لینی ہے جتنی آپ عام طور پر لیتے ہیں اسے کامیہ زیادہ نہیں لینی اور اسے ہم فیل آر سائیڈ پر کر دیتے ہیں ٹراؤزر کی سائیڈ سے جو کپڑا بچاتا ہے وہ کپڑا ہم نے یہاں پر لے لیا ہے تو ابھی جو سٹائل ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں ٹوٹل چار سٹیپس چاہیے دو جو ہیں ان کی لنگت بیس انچ ہونی چاہیے اور دو جو ہیں ان کی لنگت ہمیں اٹھارہ انچ چاہیے تو اس کے لیے ہم یہاں سے لے کے یہاں تک بیس انچ تک نشان لگا لیتے ہیں اس سائیڈ سے بھی اس کو سیدھا کرنے کے لیے یہاں پر نشان لگا لیں گے ایک سٹیپ کی جو چڑائی ہے وہ ہمیں چاہیے ایک انچ تو ایک انچ سے ہم سوہ انچ ٹوٹل کپڑا لیں گے آدھے سے بھی آدھا انچ جو ہے کپڑا وہ سلائی کے اندر آ جائے گے بیسیکلی ہمیں یہاں پر دو سٹیپس بنانی ہے اور یہ کپڑا ہمارے پاس ڈبل ہے تو ہم سوہ ایک انچ اور سوہ ایک انچ دونوں کو پلاس کر کے اڑھائی انچ پر یہاں پر نشان لگا لیں گے اور یہ ہماری دو سٹیپس بن جائیں گے جن کی لینگت ہوگی بیس انچ اور تیار ہونے کے بعد ان کی چڑائی ہوگی ایک انچ ابھی ہم ان کو کٹ کر لیں گے یہ ڈبل کپڑا ہے تو یہاں سے درمیان سے ہم اس کو کٹ لیں گے تو یہ دونوں سٹیپس کے لئے کپڑا الگ الگ ہو جائے گا یہ دونوں سٹیپس کے لئے ہم نے کپڑا الگ الگ کر لیا ہے ان کی لمبائی ہے بیس انچ اسی طرح سے دو سٹیپس بزید ہم کٹیں گے جن کی لمبائی ہم رکھیں گے اٹھارہ انچ تو یہ ہم نے دونوں سٹیپس الگ الگ کٹ لیا ہے چڑائی دونوں کی سیم ہے اڑائی انچ اور لمبائی اس کی ہے بیس انچ اور اس کی ہے اٹھارہ انچ ابھی ہم ان دونوں کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اس طرح سے اور یہاں سے تھوڑی سی اس کی ترچی کٹنگ کریں گے وہ نے ایک انچ تک یہاں سے نشان لگا کے تو اس طرح سے اس کی ترچی کٹنگ کریں گے اس طرح سے اور ان دونوں کی بھی اسی طرح سے لیکن یہ والا جو ترچہ نشان ہم نے لگایا ہے یہ ہم نے ایک سائٹ پہ ہی کرنا ہے دوسری سائٹ پہ نہیں کرنا اور پھر یہاں سے اس کی کٹنگ کر دیں گے اب ہم ان کو سلائی کریں گے اور ان کو سلائی کرنے کے لئے ان چاروں کپڑوں کو ہم الگ الگ کر لیں گے ان کو الگ الگ کرنے کے بعد ہم ہر ایک سٹرپ کو اس طرح سے فولڈ کریں گے ان چاروں سٹرپ کو یہاں سے لے کے اس طرح سے انڈ تک سلائی کر لیں گے اور مارجن کے لئے جو کپڑا ہم نے چھوڑنا ہے وہ آدھے انٹ سے بھی آدھا انٹ سے چھوڑنا ہے ابھی ہم اس کو سلائی کرتی ہیں یہ میں نے چاروں سٹرپ کو سلائی کر لیا ہے اور سلائی میں نے کس طرح سے کیا ہے یہ دیکھیں آپ کو میں نزدیک کر کے دکھاتی ہوں کہ یہاں سے میں نے ہاف انٹ سے بھی کم کپڑا چھوڑا ہے مارجن کے لئے اور یہاں سے لے کے انٹ تک اس کو سلائی کر لیا ہے اسی طرح سے میں نے چاروں کو سلائی کیا ہے لیکن ان تینوں کو میں نے سیدھا کر لیا ہے ان کو سیدھا کیسے کرنا ہے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ان کو سیدھا کرنے کے لئے ہم کوئی بھی نوک والی چیز لے لیں گے جیسے کہ یہ میرے پاس کینٹی ہے تو میں اسی سے ان کو سیدھا کر لیتی ہوں لیکن آپ اس کو سکروڈ رائیور یا کس نوک والی چیز سے اس کو سیدھا کر سکتے ہیں اس کو سیدھا کرنے کے لئے ہم سمپلی کپڑے کو یہاں سے اس طرح سے اندر کی طرف فولڈ کریں گے اس طرح سے کھینچی کی نوک کو اس طرح سے ہم یوز کرتے ہوئے کپڑے کو اس طرح سے کھینچتے جائیں گے اب ہم اس کو اس طرح سے کھینچیں گے تو یہ کپڑا سیدھا ہو گیا اور ایک دفعہ پھر سے ہم کھینچی کی نوک کو یوز کرتے ہوئے اس طرح سے کپڑے کو اکٹھا کرتے جائیں گے یہاں سے یہ جو نوکیاں ان کو کینچی کی نوک کی مدد سے اس طرح سے سیدھا کر لیں گے یہاں سے بھی یہ دیکھیں اس کی نوک جو آؤ بلکل کلیر نہیں ہے تو کینچی کی نوک سے اس کو دبا آکے کپڑے کو ہم اس کی نوک کو سیدھا کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اب بھی اس کی دونوں نوکیاں وہ واضح ہو گئی ہیں اس طرح سے اب ہم کینچی کو نکال لیں گے اس طریقے سے اگر ہم سٹیپ پناتے ہیں تو اس کے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے سلائی لگائی تھی وہ سلائی نظر نہیں آتی یعنی کہ کپڑا جائے وہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے اور سلائی جائے وہ نظر نہیں آتی اس کو گم سلائی بھی بولتے ہیں تو اسی طریقے سے میں نے ان تینوں سٹیپس کو بھی سیدھا کیا تھا اکٹھانوے کے بایدہ سے اس پر سیلوٹیں پڑ گئیں تو اس کو ہم اس طریقے مدد سے سیدھا کر لیتے ہیں یہ میں نے ان کو اس طریقے کر کے سیدھا کر لیا ہے اس کی سیلوٹیں ہتم ہو گئی ہیں اب ہم فی الحال ان کو سائیڈ پہ کر لیں گے اور ٹراؤزر لے لیں گے اور اس کی یہ جو باٹم والی سائیڈ ہے اسے ہم پانچے والی جگہ سے کٹنگ کے دوران یہ جو ہم نے کٹ لگائے تھے دونوں سائیڈز پہ اس کو یہاں سے اس طرح سے فولڈ کریں گے اس طرح سے اور پھر یہاں سے بھی اس کو دبل فولڈ کر لیں گے اس طرح سے اور اس سائیڈ سے بھی اس طرح سے دونوں سائیڈز کو اس طرح سے دبل فولڈ کر کے یہاں سے لے کے یہاں تک سلائی کر لیں گے اس کو باٹم والی جگہ سے دبل فولڈ کر کے سلائی کر لیا ہے دونوں پانچوں کو اب ہم اس کو سیدھا کریں گے اور یہ جو چھوٹی والی سٹرائپ ہے جس کی لنگھ ہم نے 18 انچ رکھی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیوں 18 انچ رکھی تھی کیونکہ یہ والی جو سائیڈ ہے ٹراؤزر کی یہ سامنے والی سائیڈ ہے اور یہ پیچھے والی سائیڈ ہے تو سامنے والی جو سائیڈ ہے وہ چھوٹی ہے اور پیچھے والی سائیڈ ہے وہ دو انچ چھوڑی ہے سامنے والی سائیڈ سے تو اس وجہ سے ہم نے ایک سٹرائپ جو ہے وہ دو انچ بڑی رکھی تھی 20 انچ اور جو دوسری سٹرائپ ہے وہ ہم نے 18 انچ رکھی تھی دو انچ چھوٹی رکھی تھی اب جو چھوٹی والی سٹرائپ ہے وہ یہاں پر آئے گی سامنے والی سائیڈ پہ اور جو بڑی والی سٹرائپ ہے وہ اس سائیڈ پہ لگے گی ابھی ہم اس کو اس طرح کیسے لگائیں گے کہ یہ جو نوک والی سائٹ ہے اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے اور یہ جو کھلی سائٹ ہے اس کو ہم یہاں پر رکھیں گے اندر والی سائٹ پر جہاں پر سلائی لگنی ہے نیچے والی سائٹ سے ہم ایک انچ کپڑا چھوڑ کے اس کو اوپر رکھیں گے اوپر والی یہ جو سلائی پہلے ہم نے لگائی ہے کپڑے کو ڈبل فولڈ کر کے اس کے اوپر ہم اس کو اس طرح سے رکھیں گے اور یہاں سے ہم سلائی لگانا شروع کریں گے یہاں سے اس طرح سے سلائی لگاتے ہوئے یہاں پر آگے ہم یہ والی جو سلائی ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہی ہم رکھ جائیں گے اور یہاں سے سلائی کو اس طرف ٹرن کر کے دوبارہ سے واپس مورتے ہوئے سلائی کو یہاں تک لے جائیں گے دوسری سائٹ کے لیے ہم یہ والی بڑی والی سٹیپ لیں گے اس طرح سے اس کو رکھیں گے جس طرح سے ہم نے ادھر رکھا تھا اسی طرح سے یہاں پر بھی ایک انچ کپڑا چھوڑیں گے اور اوپر جو سلائی ہم نے لگائی تھی اس کے اوپر اس کو رکھ کے یہاں سے سلائی شروع کریں گے اور یہاں پر لگاتے ہوئے پھر یہاں سے ٹرن کر کے واپس لے جائیں گے اور انڈ تک یہاں تک سلائی کر لیں گے جب ہم ان دونوں سٹیپس کو لگائیں گے تو درمیان میں ہم نے ہلکا سا وقفہ چھوڑنا ہے تاکہ ہم دونوں سٹیپس کو گرہ لگا سکیں تو چلیے ابھی ہم اس کو لگاتے ہیں جس طرح سے ایک پانچے پر ان دونوں کو لگانا ہے بلکل اسی طریقے سے ہم دوسرے پانچے پر بھی دونوں سٹیپس کو لگائیں گے یہ ہم نے ایک سٹیپ لگا لی ہے اب اسی طرح سے اس سائٹ پر ہم بیس سینٹ لمبائی والی سٹیپ لگائیں گے یہ میں نے ایک سائٹ پر دونوں سٹیپس لگا لی ہیں اور درمیان میں یہ ہم نے آدھا انچ کا وقفہ چھوڑا ہے تاکہ ہم اس کو آسانی سے گرہ لگا سکیں بلکل اسی طرح سے ہم دوسرے پانچے پر بھی دونوں سٹیپس کو لگا لیں گے یہ میں نے دونوں پانچے پر دونوں سٹیپس لگا دی ہیں اور دونوں کے درمیان میں آدھے آدھے انچ کا وقفہ چھوڑا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو گرہ لگائیں گے دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے گرہ لگا لیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے اس کو فولڈ کر کے یہاں سے لے کے اینڈ تک سلائی لکھا لیں گے اور پھر اسی طرح سے دوسر سیٹ سے بھی یہاں سے پانچہ سے لے کے اینڈ تک اس کو سلائی کر لیں گے یہ جو سٹیپ ہے یہ یہاں پر سلائی کے اندر نہ آئے اس کا خیال رکھنا ہے اور اس طرح سے اس کو فولڈ کریں گے چینج ہم نے پانچہ رکھا تھا وہ یہاں سے ہم چینج میر کر لیں گے میر کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو سلائی کریں گے چینج ماپنے کے بعد یہاں تک ہم نے ہاف انچ اس کو سلائی کر لیا ہے سلائی کرنے کے بعد ہم پانگ کو اٹھائیں گے اس طرح سے اور پھر یہاں پر ڈبل سلائی کریں گے لیکن ڈبل سلائی کرنے سے پہلے یہ جو کپڑا مارڈن کے لیے ہم نے چھوڑا تھا اس کپڑے کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اس طرح سے یہ ہم نے کیوں فولڈ کرنا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں اور جو ہم نے ڈبل سلائی لگانی ہے وہ اس فولڈ کیے ہوئے کپڑے کے اوپر لگائیں گے یہاں سے ایک انچ کپڑا مارڈن کے لیے چھوڑ کے ہم سلائی کر رہے ہیں اس کو تو اوپر سے بھی ایک ایک انچ ہی کپڑا ہم چھوڑتے جائیں گے ایک سائیڈ سے ہم نے اس کو پانچے سے لے کے اوپر تک سلائی کر لیا ہے اب اسی طرح سے دوسری سائیڈ سے بھی اس کو سلائی کر لیں گے یہ میں نے یہاں سے اس کو اس لیے فولڈ کیا ہے تاکہ جب ہم اس کو سیدھا کریں اس طرح سے تو یہ جو کپڑا ہوگا یہ نظر نہیں آئے گا اندر والی سائیڈ سے تو میں آپ کو سیدھا کر کے بھی دکھاتی ہوں اس سے ایک دفعہ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آئے یہاں سے ہم نے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیا ہے اب اگر ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں ٹراؤزر کو اور پہنتی ہیں تو یہاں سے یہ کپڑا جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا تو آج کی ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کا بٹن دبا دیں اور سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کا ریڈ بٹن دبا کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن موجود ہے آپ اس میں مجھے فیڈباک دیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ملتے ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ